خواب جو آپ دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں پھر وہی سوال کروں گا کس سائنٹسٹ کی ایجاد ہے خواب کس لیب میں تیار کیے گئے خواب کس انسٹرومنٹ کے ذریعے انجیکٹ کیے گئے خواب آپ کے ذہنوں میں یہ امپلانٹ کیے گئے کس طریقے سے خواب نہیں خواب آپ کے اندر داخل نہیں کیے گئے خواب آیت حق ہے خواب نشانی ہے پروردگار کی اور خواب صرف اس لیے ہے تاکہ یہ واضح کر دے کہ روح جب تجرد کی قیفیت میں ہوتی ہے نفس کا تعلق جب جسم سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی یہ نفس دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے بولنے کے قابل بھی ہوتا ہے سننے کے قابل بھی ہوتا ہے تصرف کے قابل بھی ہوتا ہے اب یہاں پر ایک روایت عرض کر رہا ہوں اسی لیے ہمارے معصومین علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ جناب ابراہیم سے پہلے کوئی خواب نہیں دیکھتا تھا اللہ نے لطف فرمایا انسانوں پر کہ جناب ابراہیم کے بعد سے ابراہیم نے خواب دیکھا اور ابراہیم کے بعد ہر انسان خواب دیکھتا ہے شاید اسی لیے کہ ابراہیم نے پوچھا تھا پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے پروردگار نے ابراہیم کو تو ایک خاص طریقے سے دکھایا مگر پھر کہا کہ ہم ہر انسان کو دکھا دیتے ہیں کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں غرف ہمارے ہیں بات کہاں کہاں سے گزر رہی ہے اب اگر یہ روایت کہیں نظر سے گزرے تو اسے سمجھنے کوشش کیجئے گا کہ ہاں آدم خواب نہیں دیکھتے تھے یہ جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد سے سب خواب دیکھنے لگے یہ آیتِ الٰہیہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس طرح سے ایک حجت تمام ہوتی ہے جب تم سو جاتے ہو تو نیند اور موت میں فرق کیا ہے کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں قرآنِ مجید کی روشنی میں بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے جب تم سو جاتے ہو تو بیدار کیسے ہوتے ہو بس جیسے تم سونے کے بعد بیدار ہوتے ہو ایسے ہی مرنے کے بعد جلا دیے جاؤ گا اور نفس کی کیفیت اگر جاننا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد نفس کس طرح ہوتا ہے تو یہی سوچ لو کہ سونے کے بعد نفس کس طرح ہوتا ہے تمہارا جسم ایک جگہ پڑا ہوتا ہے بستر پر اور روح کہاں کہاں جاتی ہے اگر جسم کے ذریعے سے جانا چاہو تو سواری کی ضرورت ہوگی ڈرائیور کی ضرورت ہوگی رہنما کی ضرورت ہوگی ویزے کی ضرورت ہوگی پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی معلوم ہوا سو رہے ہیں سکس بی موڈل ٹاؤن میں اور خواب دیکھ کے اٹھے کہ ہم تو نیو یورک میں تھے اپنے بھتیجے کے ہاں بغیر ہوائی جہاز کے اور بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے جناب نیو یورک ہو آئے کوئی جھٹلاتا ہے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جھوٹ ہے آپ خود اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک نشانی ہے اللہ کی یہ ایک نشانی ہے اللہ کی کہ جب نفس جسم سے رشتہ نفس توڑ لیتا ہے تو پھر نفس نامحدود صلاحیتوں کا حامل ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ نیو یورک جانا چاہوگے تو بغیر سواری کے نہیں جا سکتے اور اگر جسم سے نفس کا رشتہ ہے تعلق اگر تجرد سے بدل جائے اب سمجھیں تعلق تجرد تعلق اگر تجرد سے بدل جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی جسم کہیں بھی رہے نفس جہاں چاہے گا وہاں تک جا سکتا ہے یہ ایک نشانی اور کتنی حقیقتوں کو سمجھا دیتی ہے یہ ایک نشانی اور کتنی حقیقتوں کو سمجھا دیتی ہے حیاتِ بعدل موت کو سمجھنے میں خواب مدد کرتے ہیں روح کے تجرد کو سمجھنے میں خواب مدد کرتے ہیں نفس کے تجرد کو سمجھنے میں خواب مدد کرتے ہیں نفس کے تجرد کے بعد وسعتِ کار کو سمجھنے میں خواب مدد کرتے ہیں اور ایک چیز اور سمجھا دیتے ہیں کہ اگر نفس جسم سے غیر متعلق ہو جائے تو اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے جہاں تک جاہے چاہے چلا جائے جہاں تک چاہے چلا جائے اس لیے یاد رکھئے گا ایک بہت پرانا جملہ ہے میرا بہت پرانا جملہ ہے تیس پرس پرانا جملہ ہے اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ موت جسے آپ سمجھتے ہیں جسے آپ موت سمجھتے ہیں وہ دراصل موت نہیں آئے بلکہ وہ ایک مومن کی روحانی معراج ہے جسے آپ موت سمجھتے ہیں وہ فنا نہیں ہے نابودی نہیں ہے وہ مومن کی روحانی معراج ہے اس لیے کہ جسم یہی رہ جاتا ہے اور روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہوئی ملعے علا تک پہنچتی ہے بے اذن اللہ اور اسی سے اسی کے بعد میں نے یہ جملہ کیا تھا کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو صرف روحانی معراج ہوئی تھی جس میں مبارک معراج میں نہیں گیا تھا گویا وہ رسول کی معراج کے قائل نہیں رسول کی وفات کے قائل ہیں اس لیے کہ روح و جسم کی جدائی کا نام موت ہے معراج نہیں معراج نام پھر کس کا ہے موت اور معراج میں کیا فرق ہے موت میں نفس کو وہ تجرد حاصل ہوتا ہے کہ نفس جہاں چاہے چلا جائے جسم کو چھوڑ کر معراج میں وہ تجرد حاصل ہوتا ہے کہ نفس جہاں چاہے جائے جسم کو لے کر ساتھ ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد موسیقی